فوج سے اگر آپ کو چائنیز کمپننٹ نکالنا ہے سب سے پہلے آپ موبائل فون نکالو فوجیوں کی باتیں ہی 99% فوجی ہوتی ہیں ایکشنیبل انٹیلیجنس یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ صرف ڈرونڈرون والا معاملہ نہیں ہے یہ جو شفیق الرحمان ہے جماعت کا یہ کہہ رہا ہے کہ تم انٹرفیر مت کرو ہمارے معاملے میں محمد بیونیس کہہ رہا ہے تم انٹرفیر کرو ہمارے معاملے میں سنو تم پہلے شام کو جاؤ چھوٹا چھوٹا بناو اور آپس میں ڈسکس کرو پاکستانیوں کو بھی یہی پرابلم ہے کہ ہم پتہ نہیں عالم اسلام کو فتح کر دیں گے اور ہم شہباز ہیں اور پتہ نہیں ہم کون ہیں فلانا اڑتے ہیں چیل کی طرح اور مارتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا امریکنز نے انٹرفیر کرا امریکنز نے شیخ حسینہ کا تکتہ پلٹ کر دیا اب جماعت اسلامی والا یہ دو قوڑی کا یہ دو قوڑی کا آتنکوادی بھارت کو سمجھائے گا کہ دونٹ انٹرفیر اب ایک گدھے کے بچے جہن دوستوں میں ہوں میں جگورہ واری اور آپ دیکھ رہے ہیں درچانک کیا ڈیالوگ اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانہ بلکل نہ دھولئے گا دوستوں دو چیزیں ہیں جو آج میں کور کرنے والا ہوں ایک چائنہ کو لے کے ایک بنگلہ دیش کو لے کے اور دونوں بہت سنسٹیو اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں میں چاہتا ہوں یہ ویڈیو آپ انٹ تک دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہمارے نیبر چائنہ کی بات کرتے ہیں دوستوں خبر کچھ اس پرکار سے ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس نے بھارت کی منسٹری آف ڈیفنس نے یہ بولا ہے کہ use of چائنیز کامپوننٹ in military ڈرونز یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جو military ڈرونز ہیں اس میں چائنیز کامپوننٹس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ چائنیز جو ہیں یہ اس طریقے کا سرولنس کرتے ہیں اس طریقے کی سپائن کرتے ہیں اسپناچ کرتے ہیں کہ آپ کی ساری سیکریٹس چائنا لے آئے گا اور کیونکہ everything that is connected to the internet everything that is connected to a wider platform can be hacked this is all right now on june 25th the ministry's department of defense production issued a key to industry bodies Fikki as a chairman society of indian defense manufacturers urging them to warn their members about the risks of using chinese parts okay companies like Dhaksha unmanned systems Sky Industries or Garula Aerospace which have been supplying drone to the indian defense forces okay یہاں پہ Dhaksha unmanned systems نے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ چائنیز کامپننٹ ہے نہیں اور باقی لوگوں نے بھی یہی بولا کہ ہمارے پاس چائنیز کامپننٹ ہیں نہیں اچھا دوستوں اس میں نا کئی ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایشو کیا ہے دیکھو دوستوں بات یہ ہے نا بات صرف ڈرون کی نہیں ہے ڈرون تو بہت بڑی چیز ہے یار آپ نے military ڈرونز کی بات کری نا ministry of defense نے بات کری military ڈرونز کی تو بولا جناب military ڈرونز میں چائنیز کامپننٹ نہیں ہونے چیز اس سے کیا ہو رہا ہے کیا فوج میں سیویلین ڈرونز استعمال نہیں ہوتے کیا نارمل ڈرونز استعمال نہیں ہوتے کیا وہ چائنیز ڈرونز نہیں ہیں کامپننٹ چائنیز نہیں پورا کا پورا ڈرون چائنیز کیا ایسا نہیں ہے کئی لوگ میں اس لیے بول رہا ہوں فوج سے اگر آپ کو چائنیز کامپننٹ نکالنا ہے سب سے پہلے آپ موبائل فون نکالو سب کی جیب میں سمارٹ فون ہے اور دیکھئے بات یہ ہے کہ چائنیز ایک مجھے بات بتائی تھی میں نے ایک incident آپ کو سنایا تھا میں گیا تھا چائنیز ایک electrical vehicle manufacturer کے پاس تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سب تو میں نے بولا کیا ہے کچھ background کی company کے background کی بات ہوئی لمبی چوڑی کہانی ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا تو اس نے بولا بعد میں بتاؤں گا پتہ لگا کی وہ جو company کا بندہ بیٹھا ہوا تھا دوسرا رائٹ وہ company was owned by the PLA the people's liberation army چائنہ میں ایسی کئی ساری companies ہیں جو کی PLA owned ہیں جس میں چائنیز انٹیلیجنس مالکانہ حق رکھتی ہے they are part of the shareholders not just the PLA even چائنیز انٹیلیجنس دوسری بات ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یہاں پہ جو بھی چائنیز انڈیا میں کام کر رہا ہے چائنہ میں ایک policy ہے چائنہ کا rule ہے چائنہ نے ایک act پاس کرا ہے proper ایک کانون ہے چائنہ میں اگر آپ چائنیز شہری ہیں آپ کے پاس چائنہ کا پاسپورٹ ہے آپ کہیں پر بھی ہیں آپ چائنہ کے لیے جاسوسی کریں گے خبریں لائیں گے چائنیز گورنمنٹ آپ سے پوچھے گی دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو میں نے بیگراؤن پورا آپ کو بتایا جو بھارت میں چائنیز فیکٹریز لگی نہیں وہ بھارت کے اندر ہیں چائنیز فیکٹریز اور اس میں کئی ہزاروں چائنیز بھارت میں انہوں نے اپنی فیکٹریز لگائیں خاص طور سے موبائل فون کی فیکٹری یا سرور بنانے کی فیکٹری جو بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہو وہ والی فیکٹری آپ نے کبھی سوچا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہوں بھارت کے اندر تو جو سپائی ہے آمی کا یا نیوی کا سیلر ہے اس کی جیب سے چائنیز موبائل نکالنا ہے اس کی جیب سے چائنیز موبائل ختم کرنا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آفیس کے اندر اللہ نہیں وہ باہر تو جائے گا باہر اسی فون سے بات کرے گا اور میں ایک بات بتاؤ آپ کو فوجی رہتے ہیں زیادہ تر کنٹورمنٹ میں یا ملیٹری سٹیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا سیویل میں کم رہتے ہیں جب سرویس میں ہوتے ہیں سارے سارے ایک کنٹورمنٹ میں رہیں گے فوجیوں کی باتیں ہی 99% فوجی ہوتی ہیں مجھے فوج چھوڑے کتنے سال ہوگا 99 میں 1999 میں میں آرمی چھوڑی آج کی تاریخ میں چار فوجیوں سے ملتا ہوں ہم لوگ صرف فوج کی بات کرتے ہیں یہ ہماری ہرڈوئر کی سیٹنگ ہے ہم نے بات ہی فوج کی کرنی ہیں کون کہاں گیا کس کی کہاں پوسٹنگ ہوگئے اچھا یہ وہ اچھا کیا چل رہا ہے بڑا مزہ آرہ ہے ہم لوگ وہاں پہ گئے اچھا بڑی انوسینٹسی بات ہے کہ میں وہاں گیا نبرا ویلی نبرا ویلی اتنی خوبصورت جگہ سن تو کبھی آنا نبرا آؤٹ نہیں کری اور کبھی نہیں کرے گا فوجی نہ جان کے نہ گلتی سے پرابلم کہاں ہو جاتی ہے کہ جب 2 2 3 آپ ملا کے نا آپ اس کو کولیٹ کر لیتے ہیں رائیٹ یہاں پہ مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی ایکس بندہ کسی سے بات کر رہا ہے وہاں پہ کشمیر پہ کوئی کسی سے بات کر رہا ہے چائنیز have that kind of software well they'll collate all this information اور ایک map بنا کے دیں گے پختہ کہ سر یہ 15-20 conversations ہوئی پچھلے ایک گھنٹے میں اور یہ 15-20 conversations کی یہ صورت بنتی ہے this is actionable intelligence یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ صرف drone والا معاملہ نہیں ہے میں کہ رہا ہوں ہر چائنیز چیز جو کی انٹرنیٹ سے کنیکٹید ہے اس کو دیفنس منسٹری کے اندر گھزنے بھی نہ دیا جائے ہمارے law انفورسمنٹ میں گھزنے ان کو نکالو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں دوسری چیز ہے دوستو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اب وقت آگیا ہے جماعت اسلامی کے بارے میں یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جماعت اسلامی شفیق الرحمان نے بولا یہ جماعت اسلامی ناسور قسم کا ہے یہ ناسور ارگنیزیشن ہے کینسر تو جماعت اسلامی بنگلہ دیش یہ بہت پرو پاکستانی اور انٹی انڈیا ہے بہت پہلے سے اور ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کی پاکستان نے ان کو کیا نقصان پہنچا ہے کتنے ملین لوگ لکھوں لوگ مار دی ان کو فرق نہیں پڑتا ان کا صرف یہ ہے کہ ہم دونوں کا کیونکہ دھرم اسلام ہے اس لئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے باقی logic گیا گڑھے میں باقی ہر چیز گئی گڑھے میں پر ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرنا اور یہی زہر انہوں نے بنگلہ دیش کی یوث میں ڈال دیا ہے آج کی تاریخ میں بنگلہ دیش سٹرونگ بیلنس ریلیشن بیلیشن بیلیشن یویس چین پاکستان بیلیوینگ بیہینڈ بیگیج آج آپ کی مرضی ہے اس نے بولا ہے کہ نئی دلی ہمارے آنترک ماملوں میں دخل اندازی نہ کرے بھائی ایک بات تو بتاؤ تمہارے کون سے آنترک معاملے میں نئی دلی نے دخل اندازی کری جب یہ سٹوری سمجھ دوں میں کہ صاحب آپ نے اس آنترک معاملے میں دخل اندازی کری تھی اور ہمارا دل ٹوٹ گیا اب بتاؤ میں کچھ تو بتاؤ گے کہ صاحب یہ آنترک معاملہ تھا جس میں ہم نے کچھ کرائی نہیں ہم کیوں اور تمہارے آنترک معاملے ہیں کیا بائی دو ہیں کیا یہ کہہ رہے صاحب آپ لوگوں نے شیخ حسینہ کو بڑا سپورٹ کرا گدے کے بچے شفیق الرحمان ایک بات بتا جو پردھان منتری ہوگا اسی سے تو بات کریں گے تیرے مدرسے میں آکے تیرے بات کریں گے جو تمہارا پردھان منتری اگر خالدہ زیا بن جاتی ہے تو بھارت کو اس سے بات کرنی پڑے گی اگر کل آپ چناؤں میں محمد یونس کو بیٹھا دیتے ہیں کرسی میں تو بھارت محمد یونس آج بھارت کس سے بات کر رہے آج کی تاریخ میں بھارت کس سے بات کر رہے محمد یونس سے بات کر جو بھی آج بھارت سی ف狩 دی آج چین س بات شخص بر تمہارے دیش کا کام ہے تم کرو تمہیں آگ لگانی آگ لگاؤ تمہیں امن شانتی چاہیے امن شانتی کرو it's your business not ours آج کی تاریخ میں یہ دونوں الگ الگ باتیں بول رہے ہیں محمد یونس کیا کہتا ہے کہ انڈیا is the elder brother دیکھو بھائی صاحب انڈیا is the match آتا ہوں کہ جو محمد یونس کے ڈائلوگ ہیں ایڈیٹر صاحب ذرا آپ لگائیے آپ لگائیے ذرا محمد یونس کہتا ہے کہ انڈیا ہمارا بھائی ہے انڈیا and bangladesh our brothers اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب انڈیا نے اس کے خلاف شیخ حسینہ کے خلاف کچھ باتیں نہیں بولی اس کے خلاف بولنا چاہیے تھا یہ چاہتے ہیں کہ ایک دیش ایک sitting prime minister کے خلاف بولے sitting prime minister کے خلاف بولے یہ کہہ رہا ہے ہم سے کیوں بولے بھائی ہم تو تمہارے خلاف بھی نہیں بولیں گے کل اگر خالدہ زیا بن جائے گی ہم اس کے خلاف بھی نہیں بولیں گے ہم کیوں بولیں جب تک کوئی ہمارے خلاف action نہ لے why should we speak against anybody میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو شفیق الرحمان ہے جماعت کا یہ کہہ رہا ہے کہ تم interfere مت کرو ہمارے معاملے میں محمد یونیس کہہ رہا ہے تم interfere کرو ہمارے معاملے میں سنو تم پہلے شام کو جاؤ چھوٹا چھوٹا بناو اور آپس میں ڈسکس کرو کہ بھارت سے تم لوگ چاہتے کیا ہو اور جو تمہیں ایک نیا جوش نیا اوفان آرہا ہے نا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے دیکھو سنو لوگ رگڑ دیں گے بیٹا تمہیں بلاند بھر سا تمہارا دیش ہے پتانی تم لوگوں کو اپنے بارے میں کیا غلط فہم ہی ہے you have some serious misconceptions about your capability and weight serious misconceptions اور یہ ہے پاکستانیوں کو بھی یہی problem ہے کہ ہم پتانی عالم ہے اسلام کو فتح کر دیں گے اور ہم شہباز ہیں اور پتانی ہم کون ہیں فلانا اڑتے ہیں چیل کی طرح ہے اور مارتے ہیں پتانی کیا کیا الٹی سیدھی ان کے دماغ میں سٹوریاں چلتی رہتی ہیں پاکستانیوں کی اللہ ماہ اکبال نے کوئی جھوٹ بول دیا ان سے اس کو ماننے لگ گئے یہی چیز بانگلہ دیشیوں کے ساتھ ہے they have also started believing fake stories about themselves او بھائی آپ if you want if you want a good relationship with americans who can stop you if you want good relations with pakistan who can stop you if you want good relations with any country in the world who the hell is any other country to stop you you please go ahead آپ کو جس سے اچھے relation کرنا ہے کرو لیکن ایک بات دھیان رکھنا any country who wishes well آج کی تاریخ میں americans نے interfere کرا americans نے شیخ حسینہ کا تکتہ پلٹ کر دیا right assume مان کے چلو خالدہ زیا becomes prime minister assume she will she may not nobody knows but let us assume that elections ہو گئے اور خالدہ زیا بن گئی پردھان منتری بنگلہ دیش کی اور اگر خالدہ زیا یعنی americans کی بات نہیں مانی پھر سے student protest شروع ہو جائیں گے پھر سے جماعت اسلامی آ جائے گی سامنے پھر سے تکتہ پلٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹی آئے اور آپ کے ملک میں interfere کریں بھارت نے تکتہ پلٹ نہیں کرا کسی کا نہ بھارت نے اپنی فوجیں بھیجی نہ بھارت نے غلط بھارت نے investment کری کیونکہ اس وقت کی سرکار مانگ رہی تھی investment ہم نے investment کری ہم نے بجلی بھیجی ہم نے دوائیاں بھیجی ہم نے پیسہ بھیجا یہی ہماری غلطی ہو گئی اب جماعت اسلامی والا یہ دو قوڑی کا اس کی شکل دیکھو اس کی شکل دیکھو یہ دو قوڑی کا آتنکوادی بھارت کو سمجھائے گا کہ don't interfere اب ایک گدھے کے بچے تو بڑا رب پتی ہو رہا ہے کہ تیرے میں ہم interfere کریں گے اگر کوئی دوسرا ملک اگر کینیڈا بولے کہ انڈیا is interfering in کینیڈا تب تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر یوکے بولے we are interfering bangladesh bangladesh بول رہا ہے کہ we are interfering اور کوئی یہ نہیں بول رہا کہ کیسے interfere کر رہا ہے nobody is giving any proof اور any example بس ڈونٹ ایک bangladesh میں ایک تاثر سا ہے کہ انڈیا is interfering in bangladesh انڈیا is interfering ہاو یار ہاو we have to deal with whoever is sitting in that seat whoever the bangladeshی people see the ultimate authority in bangladesh are the bangladeshی people tomorrow if the bangladeshی people say that we want to appoint or we elect hereby elect muhammad yunas as the prime minister of bangladesh let us say they give india has to deal with muhammad yunas can india say no 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 we will not deal with him we will deal with sheikh hasina who is sitting in calcutta or in delhi or wherever she is sitting can we say that we cannot say that we will have to deal with whoever has the blessings of the people of bangladesh and i think jamaat-e-islami because it is not a democratic party it is a radical islamist party and half of them are terrorists it is not just drones there are many things we will also not do business channel ko subscribe subscribe bell like ndabhano belkul na dhuliyo jiahind vandemaatram harit matahki jay موسیقی